یہ معنی ہے کہ نوجوان جو ہے آج وہ اس ریشنل تھنکنگ سے بالکل آ رہی ہے لیکن اس میں ان کا قصور نہیں ہے ان کی حکومت پاکستان کی مسینلنگ جو ہے بلوشتان کی لوگوں کے ساتھ انہوں نے لاکھے ان کو اس مقام پر کھڑا کیا ہے آئے دن یہ فریاد ہو رہی ہے کہ بلوشتان میں لوگوں کو آخوا کیا جا رہا ہے عدالتیں بارہا کہہ رہی ہیں کہ اغوا کیے ہیں آپ نے وہ آدمی کہا ہے بجائے اس کے ان کا پتہ دیں مزید اغوا لوگ کیے جا رہے ہیں مزید مسشدہ لاشیں جو ہیں وہ توفی میں ڈونگ کر دی جا رہی ہیں اگر ہم یہ کہیں کہ ایک دو تین یہ تین چیزیں ہیں بلکل سالٹ قسم کی یہ اقدامات کر دیں تو یہ واپسی ہو سکتی ہے یہ لوگ واپس اپنے راستے پر آ سکتے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو کہی کہ ان لوگوں کو کٹینے میں لاکھے کھڑا کرو جنہوں نے یہ آوا کی ہیں جو بچے ہیں ان کو لاکھے ان کے عرصہ کی گود میں ڈال دو اور ان پہ مقدمہ چلاو ان کو سزائیں دو تاکہ یہ لوگ دیکھیں کہ ہمارے لئے ان کو سزائیں ہوئی ہیں ان کو تو آپ ہار پیناتے ہیں اور وہ جو پاڑوں پہ ہے ان کو آپ کہتے ہیں کہ ہم ہچار پھینک دو بھائی رحمان ملک صاحب کو جا کے سمجھاؤ بولو یہ نائی نہیں ہے نائی جب بھی بات کرتا ہے تو اس طرح اپنا رکھ کے پھر بات کرتا ہے یہ نائی نہیں ہے جو پاڑوں پہ بیٹھے گئے ہیں کہ آپ سے بات کرتے وقت وہ پہلے آپ نے بندوق پھینکیں گے اور پھر آپ سے بات کریں گے یہ آپ سے لڑ رہے ہیں مرنے کے لیے لڑ رہے ہیں میں نہیں کہتا ہوں مارنے کے لیے مرنے کے لیے رہ رہے ہیں یہ اپنا اس طرح نہیں پھینکیں گے یہ اپنا ہاتھیار نہیں پھینکیں گے یہ آپ کی میراس میں آیا ہے آپ کے ورسے میں آیا ہے اس طرح پھینکنا اس طرح رکھنا اور پھر کس سے بات کرنا کیا بات کرتے ہیں آپ کس دنیا میں رہتے ہیں آپ لوگوں کو کہتے ہیں کیا ہاتھیار پھینک دو پھر بات کرو اور تمہیں فکرہ یاد ہی نہیں ہے دماغ خراب ہوا ہے کہ تمہارا مار رہا ہے جاؤ مارو ان کو جاؤ مارو کرو اپنا دل تھنڈا بات تمہارے ساتھ بات کرنے کے لیے ایک حجام کے ساتھ بات کرنے کے لیے اپنے قیمتی اتحار پھنگ دیں گے اپنے آبرو پھنگ دیں گے کیوں